ہمارے ہاں اردو میں اور جگہ جگہ موہنجو داڑوں کا آ جاتا ہے نور جہاں نے ایک چیز گئی جس کے اندر موہنجو داڑوں میں بار بار یہ چلتا ہے تو موہنجو داڑوں نہیں ہے ملتان اس دور کا سب سے بڑا شاہد تھا لاہور جب برباد ہوا تاتاریوں نے اسے برباد کیا تو اس زمانے تک لاہور جو ہے وہ بالکل ہی مٹ گیا کیونکہ لاہور سارے کو جلا دیا گیا تھا لاہور دو بار جلایا گیا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری لاہور والی بادشاہی مسجد ہے اس کی جگہ بھی ایک چھوٹی اکبری مسجد تھی اس کو شہید کر کے جو ہے یہ بڑی بادشاہی مسجد اور انگزیب نے بنوائی رام چندر جی کا بیٹا شہزادہ لو کہ جس نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دبا ہوا شہر تھا جسے کہ انگریزوں نے دریافت کیا وہ دبے ہوئے شہر کا نام کون بتائے گا کہ اس کا کیا نام تھا وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو جو تحریر جو ایجاد ہوئی ہوگی اس زمانے میں چار ہزار سال پہلے اس تحریر کو تو ابھی تک کسی نے پڑھا نہیں کیونکہ اگر کچھ چیزیں موجود بھی ہیں تو وہ پڑھی نہیں گئیں یہ الگ بات ہے کہ مصر سائیڈ پہ بابل کے جو کھنٹرات ہیں وہاں سے جو چیزیں نکلیں وہ ساڑھے چار ہزار سال پرانی بھی اب پڑھی جا رہی ہے جیسے وہاں سے جو قصہ گل گامش ابھی دریافت ہوا سیونٹی ٹو میں اور اس کو اب ہماری اسلامی یونیورسٹی کے کچھ لوگوں نے اسے ٹرانسلیٹ اردو میں بھی کر دیا ہے اور اس کا تبارشاہ ظاہر ہے کہ میں نے لکھا وہ جو ہے قصہ گل گامش جو ہے وہ پڑھا گیا اور وہ ان صورتوں پر پڑھا گیا کہ اس زمانے میں تو ابھی آگ سے چیزوں کو پکانے کا بھی طریقہ نہیں انسان نے سکھا تھا تو وہ کچھی مٹی کی تختیاں ہیں جن کی اوپر کے وہ الفاظ موجود ہیں انہیں انیس سو بہتر میں جا کے پڑھا گیا اچھا ابتر ڈاکس صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے والا صاحب کی پولیس میں جانے کی وہ بات ہم کرتے ہیں مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آپ اتنی چونکہ زبانیں جانتے ہیں میرے ایک تاثر یہ ہے چونکہ میں سندھ میں بھی بہت پیرا ہوں اچھی لیے سندھ میں دادو سکھر اور حیدر آباد تک کراچی بھی گیا ہوں میرے سندھی بہت سے دوست بھی ہیں اسی طرح گلگت سکردو تک بھی میرا جانا ہے اور سرائٹی علاقوں میں جو جنوبی پنجاب کے انٹیویر ہے وہاں بھی شاید سرائٹی بھی اتنے بات نہ پیرا ہوں جتنا میں پیرا ہوں جا رہے آپ کا مجھے پتہ چلتا رہتا ہے تو یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے جانا ہے اور دوست بھی ہیں بہت سے سرائٹی دوست ہیں تو میرا ایک تاثر یہ ہے یعنی کوئی ضروری نہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہو آپ یہ دیکھیں کہ جو میں ایک بلکل انڈیا کی سرہت کے ساتھ سیال کو میں وہاں کا جنب پا لی تو بے شمار جو الفاظ ہیں وہ سندھ میں بھی ایک جیسے ہیں ہزاروں الفاظ میں نے جب آپ نے ایک دوست غلام اسفہ سلنگی ہیں وہ پی ٹی وی میں پوروسر ہیں پی ایجی ڈاکٹر ہیں تو میں نے ان سے کہا تو یہ تو بیتا ہے انہوں کا ہزاروں نفس ملتے ہیں مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں پرونٹھا وہ کہتے ہیں پرونٹھو ہم کہتے ہیں کوٹھا وہ کہتے ہیں کوٹھا یعنی مکان کو گھر کو اسی طرح ہم کہتے ہیں قص یا تاپ وہ بھی یہی کہتے ہیں تو اسی طرح بے شمار الفاظ ہیں جیسے کھنگ وہ کھنگ کہتے ہیں ہم کھنگ کہتے ہیں خرسی کو تو میرا تاثر یہ ہے کہ جو ناران کاغان سے آگے جب آپ جائیں تو وہاں زبان بدل دیئے وہ گلگتی کی اس کی وجہ کیا اچھا میرا جو سوال ہے کہ یہ جو وہ ناران کاغان سے لے کے یہ جو درائے سندھ کا پورا خطہ ہے کہ آپ چھا چھا جائیں آگے وہ گیب آ جائیں یہ بی جسرہ آپ آ کر یہ پہاڑی جو زبانے ہیں جو شمیر کے بہت سے علاقوں میں تو یہ جو سمندر کا یہ بنیادی طور پر کسی زبانے میں ایک ہی زبان ہوگی اصل میں جو کافلے چلتے تھے دیکھیں سندھ جو ہے یہ پرانی تہذیب ہے اور سندھ سے کافلے جو تھے وہ ملتان تک آتے تھے ملتان اس دور کا سب سے بڑا شاعر تھا لاہور جب برباد ہوا تاتاریوں نے اسے برباد کیا تو اس زمانے تک لاہور جو ہے وہ بلکل ہی مٹ گیا کیونکہ لاہور کو سارے کو جلا دیا گیا تھا لاہور دو بار جلایا گیا یہ جو لاہور کا قلعہ ہے یہ بلند کیوں ہے کسی پاڑی پہ تو نہیں ہے لیکن کیوں بلند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جو چیز گر جائے اس کا ملبہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے تعمیر کرنا آسان ہوتا ہے تو اس دور میں اس کے ملبے کو کون اٹھاتا تو قلعہ کو جو جلایا گیا دو بار جلا یہ بھی انگریزوں نے ظاہرے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے بورنگ کر کے نیچے کی چوالات ہیں قلعہ کے وہ نکالے کہ یہ اس کی بنیادی طور پر یہ قلعہ بھی زمین سے برابر ہے اور اس کی واحد وجہ ہے وجہ بھی میں بتا دوں کہ جو زمین ہے جس وقت ہم یوں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ جس قلعہ کے بعد کے ایک دروازے سے ہم اندر انٹر ہوتے ہیں کیونکہ اس کا اصل جو دروازہ ہے اس قلعہ کا وہ پرلی طرف ہے جو بند کر دیا گیا ہے اصل دروازہ وہ ہے یعنی لاری اٹھے کی طرف ہاں جی لاری وہ اس طرف جو ادھر ہے جو پرانا اکبر ادھری سے اندر داخل ہوتا تھا اور وہاں بھی ظاہر ہے وہ آتھی پورت یعنی یہ جو بادسہی مسجد کے سامنے دروازہ ہے یہ باد میں بنا یہ باد میں بنا یہاں ایک چھوٹا دروازہ تھا اکبر کے پیریڈ میں دوسری بات یہ کہ یہ جو اکبر کے دور میں یہ جو چھوٹا دروازہ تھا بہت چھوٹا دروازہ تھا اس سے بھی جو لوگ تھے وہ ادھر صرف یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا ادھر شہر کی طرف جانے کے لیے یہ ایک دروازہ استعمال ہوتا تھا یہ جو دروازہ جس سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں یہ اورنگزیب نے بنوایا دوسری بات یہ ہے کہ جو ابانی لاہور والی بادشاہی مسجد ہے اس کی جگہ بھی ایک چھوٹی اکبری مسجد تھی اس کو شہید کر کے جو ہے یہ بڑی بادشاہی مسجد اورنگزیب نے بنوای تو اس حساب سے جو قلعہ ہے آپ اگر دیکھیں گے تو ادھر سے جسے کتاب اورنگزیب یعنی علمگیری گیٹس دروازہ سے زکت آپ اندر داخل ہوتے ہیں جہاں سے آپ ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ لے کے آپ دائیں سائٹ کو جب مورتے ہیں وہاں سے پھر اس کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے یعنی سارا ملبہ نیچے پڑا ہوا ہے پرانا لیکن جب آپ یوں جاتے ہیں اور چڑھائی چڑھنے سے پہلے ہی ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کو دکھائی دے گا جو اب کھولا گیا ہے تقریباً کچھ ستر سال بعد یہ جو کمرہ ہے چھوٹا سا یہ ہے دراصل لوہ کا مندر یہ وہ لوہ ہے رام چندر جی کا بیٹا رام چندر جی کا بیٹا شہزادہ لوہ کہ جس نے یہ کلہ تعمیر کروایا تھا اور جس کے نام پہ لاہور جی